اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین کے زمانے میں جو جو تحریکیں پیدا ہوں ان کی سٹڈی کر رہے تھے اور پچھلے لیکچر میں میں نے تحریکوں کی کیا کیا لائف سٹائل ان کا ہوتا ہے اور کیسا ان کا ایک ٹائم لائن ہوتا ہے تو اس کی سٹڈی ہم کر چکے تھے ان کی سیکلوجیکلی دیکھا تھا تو یہ پہلے ہم نے خوارج تحریک کی سٹڈی کر لی تھی اب ہم شیعہ تحریک یہ دوسری تحریک پیدا ہوئی تھی تو ان کی ہم سٹڈی کر رہے ہیں شیعہ تحریک آج کل بھی بڑی تعداد میں مسلمانوں میں شیعہ حضرات موجود ہیں تو ان کا پوائنٹ او ویو کو پہلے دیکھ لیں پھر ہم ان کی ہسٹری کو دیکھتے ہیں ان کے عقائد اور عمل میں ایک جو متعلق اصول جو مین امپورٹنٹ جو واقعات ہے اور جو ان کا پوائنٹ او ویو ہے وہ سامنے آ جائے ایک تو امامت کا عقیدہ ان کیا ہے یعنی امامت کیا چیز ہے ان کا پوائنٹ او ویو یہ ہے کہ جناب حکومت یہ انسان نہیں بنا سکتے بلکہ اس کیلئے اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتے ہیں اور پھر انہوں نے ہسٹوریکلی یہی سوچا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو پہلی پھر جو امام بنے ہیں وہ علی رضی اللہ تعالیٰ کے جن پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ جناب یہ حکمرانوں پھر علی رضی اللہ تعالیٰ کے بعد ان کے بیٹے حسن پھر حسین رضی اللہ عنہ وہ بنے امام پھر اس کے بعد ان کی نسل جیسے زین اللہ عبدین رحمت اللہ علیہ پھر اسی طرح ان کی نسل در نسل در نسل یہ چلتے چلتے وہ امام ہوں گے اور وہی حکمران ہوں گے انہی کو حق ہوگا تو یہ ان کا مین پوائنٹ او ویو ہے تو عام مین مسلمانوں سے ان کا یہ اختلاف اس چیز پھر اچھا ان کے ہاں پھر شیعہ ذرات کے دو بڑے فرقے تین بڑے فرقے وہ پیدا ہوئے جو مشہور ہیں جو اس وقت دنیا میں ایک تو جس کو اتنا اشریہ یعنی بارہ امام مانتے ہیں تو مجورٹی ہیں جیسے پاکستان انڈیا میں جو زیادہ تر شیعہ حضرات ہیں تو ان کا پوائنٹ او ویو یہ اتنا اشریہ ہے کہ یہ بارہ امام مانتے ہیں اور پھر ان کا یہ پوائنٹ او ویو آیا کہ یہ جو بارویں امام تھے تو وہ غائب ہو گئے اور وہ قیامت تک وہ رہیں گے پھر قیامت سے کچھ عرصہ پہلے وہ سامنے آئیں گے تو ان کا پوائنٹ او ویو یہ ہے اچھا دوسرا بڑا فرقہ ہے جس کو جو لا محدود امام جنہیں سمجھتے ہیں ان کو اسماعیلی فرقہ کہتے ہیں اور پاکستان کے اندر مشہور ان کا ہے کہ جو آغہ خانی پوائنٹ او ویو جو رکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ نہیں جناب یہ بارہ امام تو ختم نہیں ہوا سلسلہ بلکہ اس کے بعد بھی یہ کنٹی نیوز امام آئے ہیں تو اب جیسے آج کے زمانے میں جو ان کے مین لیڈر ہیں جو امام ہیں ان کے وہ آغہ خان صاحب ہیں تو وہ ان کے پوائنٹ او ویو تو ان کا یہ ہے اچھا ایک تیسرا فرقہ ہے یہ یمن کے جو شیعہ ذرات ہیں وہ زیدی فرقہ جو وہ کہلاتے ہیں تو وہ کافی حد تک ان کا پوائنٹ او ویو ایسنا شریعہ کی طرح ہے لیکن کچھ پوائنٹ او ویو ان کا ان سے اختلاف ہے لیکن وہ پوری ڈیٹیل میں ابھی ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ہسٹری پر ہمارا فوکس ہے اچھا دوسرا ان کا پوائنٹ او ویو ہے کہ امامت کا انکار کرنے والوں پر کفر یا گمرائی کا فتوہ یعنی جو آدمی بھی امامت کو نہیں مانتے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کی اولاد کو جن جن شخص کو وہ امام سمجھتے ہیں تو وہ اگر امام نہیں ہے تو وہ کافر ہو گیا یا کچھ ان کے سکولر ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ چلو کافر نہیں ہوئے لیکن گمرائی ضرور اتنا سمجھتے ہیں اب کچھ شخصیتیں ایسی ہیں کہ جو جن پر بڑی عقیدت رکھتے ہیں جیسے ابو لو فروز یہ وہ صاحب تھے کہ جنہوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا جنہوں نے تو یہ ایک ایرانی ایک صاحب تھے تو انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا تو ان پر شیعہ ذرات اکثر عقیدت رکھتے ہیں کہ جیسے ابھی بھی آپ دیکھ لیجئے ایرانی میں ابو لولو فروز کا ایک بقاعدہ انہوں نے مزار بنایا ہوا عقیدت کرتے ہیں اس طرح ایک مالک اشتر یہ ایک صاحب تھے اس کو آپ آگے دیکھیں گے سٹڈی میں انہوں نے اور اس طرح ایک کمیل بن زیاد نقی یہ ایک لیڈر ان کے آئے تھے تو انہوں نے کچھ بغاوتیں بھی کی تھی تو یہ ان پر بڑی عقیدت کرتے ہیں ان کے ایک اصول ہے تقیہ تقیہ کو میں پچھلے لیکچر میں ڈیٹیل سے عرض کر چکا تقیہ کا مطلب یہ ہے کہ جناب ہم اپنی بغاوت کو چھپا کے رکھیں گے ظاہر نہیں کریں کیونکہ ظاہر کیا تو پھر حکومت کا ایکشن ہو جائے گا نہ ہم پہ تو اس لیے وہ ظاہر نہیں کرتے اس لیے تقیہ ان کے آئے ایک اصول ہے تو اس پہ عمل کرتے ہیں ایک اور مشہور ان کا ہے مطا کا ایک اصول ہے ان کے آن پوائنٹ او ویو ہے وہ یہ ہے کہ مطا کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسا شادی کو جائز سمجھتے ہیں کہ جس میں خاص ٹائم کے لیے شادی کر لی جائے مثلا میاں بیوی اگر یہ تیہ کر لیں کہ جناب ہم دونوں میاں بیوی رہیں گے کوئی ایک دن کے لیے یا دس دن کے لیے یا ایک سال کے لیے یا ایک گھنٹے کے لیے تو یہ اس کو مطا کہتے ہیں تو یہ ان کے سکولرز کا مجارٹی کا پوائنٹ او وی ہے کہ وہ اس کو درست سمجھتے ہیں لیکن عام مین اسٹری مسلمان وہ اس کو جائز نہیں سمجھتے ان کا پوائنٹ او وی آم مسلمانوں کا یہ ہے کہ نہیں جناب نکاح اور شادی یہ ہوتی ہے کہ وہ پوری زندگی کے لیے شادی ہوتی ہے اس کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ اتنے ٹائم کے بعد آٹومیٹیکلی یہاں پہ نکاح ختم ہو جائے تو یہ نہیں ہوتا تو یہ دیکھیں کہ یہ ایک پوائنٹ او ویو مجارٹی مسلمانوں کا یہ ہے اور شیعہ ذرات کا مطا کا اور ایک آپ یہ بھی پریکٹیکلی دیکھ سکتے ہیں محرم الحرام میں ماتم اور ماتمی تقریبات جو ہے یہ ہوتی رہتی ہیں یہ آپ خود پاکستان انڈیا میں دیکھ سکتے ہیں کہ شیعہ ذرات ایک اکثر اس طرح کا ایک ماتم بھی کر رہے ہوتے ہیں اور یہ معاملہ چلتا ہے اور یہ کچھ اور ممالک میں ایران میں بھی کچھ اور ممالک میں بھی وہ چل رہا ہے تو یہ دیکھیں کہ یہ ان کا پوائنٹ او اب ہسٹری ان کی کیسے بنی ہسٹری ایسے ہوئی تھی کہ تقیہ کا اصول انہوں نے پہلے ہی کر لیا تب اصل میں یہ بھی ان کا پوائنٹ او یہی تھا کہ جناب حکومت ختم ہو اور امامت کا اصول بھی انہوں نے مان لیا تھا اور تقیہ یہ کر رہے تھے کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ میں تقیہ کرتے رہے کہ اپنے ہی یہ بغاوت کو یہ ظاہر نہیں کرتے رہے الیون ٹو 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 ٹی تری اجری میں پھر عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے اینڈ میں آخری پیریٹ تھرٹی فور تھرٹی فائی وجری میں یہ بھی شامل ہو گئے تھے کہ جنہوں نے بغاوت کی تھی اور پھر اسی میں سے اب کچھ لوگ ظاہر ہے کہ خوارج بھی تھے شیعہ ذرات بھی تھے تو اب معلوم نہیں کہ ان میں سے کوئی لوگ تھے کہ جنہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا پھر علی رضی اللہ عنہ نے جب یہ تحکیم کی تھی جس کو پڑھ چکے کہ جس میں انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے ایک ایگریمنٹ کیا تھا کہ جناب ہم آپ اپنے علاقے کی حکومت چلائیں ہم اپنی چلاتے اور پھر سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ وہ مل کے ایک رسینل لیں گے کہ جناب دونوں ملکوں کو کٹھا کیسے کرنا تو یہ تحکین تھی تو اس میں یہ جتنی عثمان رضی اللہ عنہ کی بغاوت کرنے میں جو لوگ آئے تھے ان میں یہ گروپ الگ ہو گئے خوارج جو بالکل الیدگی کر کے چلے گئے وہ الگ تھے دیکھیں جو رہ گئے وہ شیعہ ذرات تھے اور وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بڑی عقیدت کرتے تھے اس کے بعد پھر حسن رضی اللہ عنہ کی جب حکومت آئی تو انہوں نے ان کی بیعت کی اور حسن رضی اللہ عنہ نے جب معاویہ رضی اللہ عنہ سے ایک ایگریمنٹ کر لیا تو اس پہ بھی سر تسلیم خم کر لیا شیعہ ذرات نے تو پھر کچھ نہیں رہا لیکن ایک خفیہ تحریح چلتی رہی ان کی یہ فارٹی ون ہجری میں ہوئی اب ایک شیعہ سکولر ابن ابی الحدید جنہوں نے شرعہ نحجل بلاغہ کا ایک پوری ایک شرعہ کی ہے اس کی ایک ڈیٹیل کی ہے تو انہی کا ارشاد میں آپ کے سامنے کرتا ہوں اچھ اب یہ نحجل بلاغہ شیعہ ذرات کی ایک مین امپورٹنٹ بک ہے کہ جس میں حضرت علی رضی اللہ رضی اللہ عنہ کے لیکچر جس میں ریکارڈ ہوئے تو اس میں کیا ہے کہ لکھا ہوا ہے کہ معاویہ دنیا میں پہلے شخص تھے اب یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ معاویہ دنیا میں پہلے شخص تھے جنہوں نے نہیں سوری معاویہ رضی اللہ عنہ ایسے شخص تھے جنہوں نے دس دس لاکھ درم بطور عطیہ دیئے ان کا بیٹا یزید جب وہ اکمران بنے تو پہلا آدمی تھا جس نے ان حطیات کو دگنا کر دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دونوں بیٹوں حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کو ہر سال دس دس لاکھ درم دیے جاتے تھے اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کو بھی دیے جاتے تھے اچھا اب سوال یہ ہے کہ یہ کیوں بھئی کیوں دیتے تھے یعنی معاویہ رضی اللہ عنہ دس لاکھ درم کیوں دیتے تھے اچھا درم کو آپ کوئی چھوٹی موٹی رقم نہ سوچئے یعنی درم تقریباً آپ یہی سمجھ لیں کہ جیسے ایک سکھا سونے کا سکھا درم اور دینار وہ چاندی کے سکھے ہوتے تھے اس زمانے میں اور اس کو آپ کر لیجئے کہ ایک گرام کا یہ ہوتا ہوگا تو اتنی بڑی رقم کیوں دیتے تھے تو معاویہ رضی اللہ عنہ اس وجہ سے دیتے تھے تاکہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہ اسی طرح عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ تاکہ یہ لوگوں کی خدمت کر رہے تھے تاکہ لوگ بغاوت میں نہ آئیں بلکہ وہ شکون کے ساتھ اپنی لائف میں رہے اچھا یہ ویسے ہی حکومت نے دینے ہوتے تھے یعنی یہ اصل میں تیہ ہوا تھا حضرت عمر ادیلہ ان کے زمانے میں کہ جو کچھ بھی ایک زکاعت اور اسی طرح جو کچھ پروڈکشن ہو رہی ہو گی زمین میں اگری کلچر میں ان سب کو وہ ڈیوائیڈ کریں گے ہرار انسان کو تو اسی میں سے حکومت نے کرنا تھا لیکن انہوں نے یہ کیا کہ یہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کو دیتے تھے کہ آپ ڈیوائیڈ کریں تاکہ اس سے یہ ہوتا تھا تاکہ یہ لوگ چونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کی اولاد حسن اور حسین رضی اللہ عنہ سے بہت عقیدت کرتے تھے تو چلو ان کے آگ سے آئے تو یہ پھر کوئی بغاوت نہ ہو تو اس طرح سے یہ چلتا تھا کہ ان کے برنا تو حکومت خود دے سکتی تھی لیکن وہ ان کے ذریعے اس لیے دیتی تھی تاکہ ایک وہ معاملہ چلتا رہے اچھی طرح سے اور کوئی بقاعدہ بغاوت نہ ہو تو یہ بارت کاوش چلتی رہی سلسل اب شیعہ ذرات کی ہسٹری میں ہوا کیا یہ ایک اہم واقعات ہیں جو بڑے واقعات ہوئے کیونکہ ہمارا ٹارگٹ سکسٹی ون ٹو ون انڈر تھرٹی تری اجری کے پیریڈ میں تو ایک تو یہ واقعہ سکسٹی ون اجری میں ہوا سانیہ کربل جو آپ جانتے ہیں تھوڑی سی ڈیٹیل میں آگئے ارز کرتا ہوں پھر ایک طبعہ دین کی تحریک ہوئی ہے سکسٹی فائیو ہجری میں پھر مختار سقفی ایک بڑے شیعہ آدمی تھے انہوں نے سکسٹی سیون ہجری میں ایک یہ بغاوت کی تھی ایک یہ وہ ہوا پھر دعوتی تحریک ان کے ہاں یہ ریگولر چلتی رہی ہے سکسٹی ون ٹو سکس ففٹی سکس ہجری اچھا یہ سکس ففٹی سکس ہجری میں نے کیوں لکھا یہ ٹویل ففٹی ایٹ ایسی کلنڈر میں یہ ٹائم اس لیے کہ یہ وہ ٹائم تھا کہ جب تک مسلمانوں کی حکومتیں مضبوط حکومتیں رہی ہیں لیکن سکس ففٹی سکس ہجری میں یہ ختم ہوئی اور پھر ہلاکو خان کے ذریعے یہ پورا ایریا جو ہے آپ کا یہ تاچکستان سے لے کے اور عراق تک یہ پورا تباہ ہو گیا تھا اس کے بعد پھر جو ہوا اس کی ہسٹری ام آگے پڑھیں گے لیکن شیعہ حضرات کی بہرحال جو دعوت کا کام ہے وہ ریگولر رہا ہے اور ان کے تین دعوتی تحریکیں یہ تین فرقے زیادہ مشہور ہوئے کسانیاں زیدیاں امامیاں یہ اس زمانے میں کہ جو یہ سپیشلی سکسٹی فائیو اجری کے زمانے میں یہ فرقے الگ الگ ہوئے ہیں اس کے بعد توڑا سکسٹی فائیو تو ون انڈر تھرٹی تھری ہجری کا زمانے میں تو اس میں امامیاں یہ وہ فرقے کہ جو شیعہ حضرات کی جو میجورٹی ہے وہ یہ ہے پھر اس کے بعد تو انڈر فارٹی سکس تو سکس ففٹی سکس ہجری میں شیعہ حضرات میں ایک عروج کا پیریڈ ہے کہ جب ایران افریقہ سن ان کے بہت سے ایریاز میں ان کے حکومتیں بھی بن گئی اس کے بعد پھر جو دیگر عروج ہیں جو نائن ہنڈر سیون ٹو فورٹین فورٹین یعنی آج تک کا پیریڈ ہے کسین ہنڈر سے تو اس میں ان کی ایران میں حکومت رہی ہے وہ آج تک ہے اور اسی طرح پھر ان کی میجورٹی بہرین اور لبنان میں بھی ایک بڑی تعداد ہے اسی طرح پھر پاکستان میں انڈیا میں بھی بڑی تعداد ہے جہاں سے دعوت ان کی وہ پھیلا رہے ہیں تو وہ چال رہا ہے سلسلہ تو یہ اب اور پھر ایراک میں بھی ان کی میجورٹی ہے تو دیکھئے کہ یہ ایک اوورال ہسٹری ہے یہ میں جس ایک اوورال کیا لیکن اب جو اہم واقعات ہوئے تو ان پہ اب ہم بات کرنے لگے اب سانیہ کربلا سے ہم شروع کرتے ہیں یعنی اب ہسٹری میں ہم پڑھتے ہیں کہ سانیہ کربلا میں ہوا کیا تھا سکسٹی ون اجری یہ سکس ایٹی اس وی کلنڈر میں یہ واقعہ ہوا ہے یعنی یہ وہ ٹائم تھا کہ جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی حکومت ختم ہوئی تھی اور وہ فوت ہو گئے تھے تو ہوا یہ تھا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کیے بہت سارے کتنے سردار مختلف ایریاز کے تیسر سے کیے مشورہ پوچھا کہ جناب حکومت لگ رہا ہے کہ اس کے بعد پھر بغاوت نہ ہو جائے تو مجورٹی میں یہی تیہ کیا تھا کہ جناب آپ اس طرح کریں کہ اب بنو معاویہ ہی کو حکومت دیجئے تاکہ وہ منیج کر لیں گے تو اس میں ان کو یہی لگا کہ سب سے ٹیلنٹڈ ان کے اپنے بیٹے یزید وہ ہو گئے تو اب وہ حکمران بنے تھے لیکن پورے عراق میں ایک انارکی کی حصیت بن گئی تھی یعنی پورے عراق میں یا عراق کے بڑے ایریاز میں کیے بغاوت شروع ہو گئی تھی کہ انہوں نے یزید کی حکومت کو قبول لنگ کیا تھا اور پھر بہت سارے خطوط انہوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ کو یہ خط کیا کہ جناب آپ تشریف لائیں اور آپ یہ حکومت کو چلائیں اب وہ زمانہ تھا کہ جب آپ کے بڑے بھائی حسن رضی اللہ تعالیٰ تو شہید ہو چکے تھے کہ ان کو زہر لگا کے شہید کر دیا گیا تھا اب حسین رضی اللہ تعالیٰ تھے تو ان سے بڑی عقیدت عراق میں چل رہی تھی تو انہوں نے اپنے ایک قزن مسلم بن عقیر رحمت اللہ علیہ کو یہ بھیجا ہے کہ ریکی کے طور پہ کہ آپ چیک کریں جناب واقعی وہ پوزیشن کیا ہے تو مسلم بن عقیر میں کوئی بارہ ہزار افراد نے بیعت کی کہ جناب آپ ہم تو یزید کی حکومت کو قبول نہیں کر رہے حسین رضی اللہ تعالیٰ تعالیٰ آجائے تو ہم بیعت کریں گے تو بارہ ہزار نہیں کی تو انہوں نے یہ خط میں حسین رضی اللہ تعالیٰ کو آکے جی آپ تشریف لے آئے وہ آپ کی بیعت کرنا چاہے اس کے بعد پھر مسلم بن عقیر نے ایک اور خط بھی حسین رضی اللہ تعالیٰ کو لکھا تھا اس کو اب پڑھ لیجئے یہ تبری میں یہ ایک خط لکھا وہ بڑا انٹرسٹڈ ہے کہ اللہ کے بندے میں سمجھتا ہوں کہ تم مجھے ایمان تو نہیں دلا سکو گے امان تو نہیں دلا سکو گے اتنا سلوک کیا میرے ساتھ کرو گے کہ اپنے کسی آدمی کو میری طرف سے حسین کے پاس بھیج دو وہ آج کل ہی میں تم لوگوں کے پاس آنے کا روانہ ہو چکے ہوں گے اور ان کے اہلِ بیعت بھی ان کے ساتھ ہوں گے تم جو میری بے تابی دیکھ رہے ہو محض اسی سبب سے ہے میری طرف سے یہ پیغام ان تک پہنچا دینا کہ مسلم نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے دو گرفتار ہو چکے یہ نہیں چاہتے کہ آپ یہاں آئیں اور قتل کیا جائیں آپ اہلِ بیعت کو لے کر پلٹ جائیے کوفیوں کے دھوکے میں نہ آئیے یہ وہی لوگ ہیں کہ جن سے چھٹکارہ پانے کے لیے آپ کے والد فوت ہو جانے اور قتل ہو جانے کی تمنا رکھتے تھے اہلِ کوفہ نے آپ سے بھی جھوٹ بولے اور مجھ سے بھی جھوٹ بولے میری رائے کو جھٹلائیے گانے یعنی معاملہ کیا تھا کہ حسین رضی اللہ تعالی نے جب یہ دیکھا کہ اب یہ جناب بوری انار کی ہوئی ہے تو اب وہ عراق کو منیج کرنے کے لیے سنبھالنے کے لیے آپ اپنی فیملی کے ساتھ چلے تھے تو اب کے اب حسین رضی اللہ کہ اپنے چچا عبداللہ بن عباس رضی اللہ نے بہت روکا کہ حسین تم نہ جاؤ اپنی فیملی کو نہ لے جاؤ کیونکہ مجھے کوئی خطرہ لگتا ہے کہ وہاں کچھ مسئلہ ہوگا تو حسین رضی اللہ نے کہا کہ نہیں جی مجھے تو یہ اب لگ رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا بیعت کر لیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو بہرحال اب چلے گئے تو مسلم بن عقیل رحمت اللہ علیہ کو پہلے ہی یہ ہوا کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا تو انہوں نے پھر خاطئے بھیجا کہ حسین آپ واپس آ جائے آپ واپس چلے جائیں اپنا ہے یعنی اصل میں حسین رضی اللہ نے بھی کوئی بغاوت کرنے نہیں آئے تھے بلکہ ایک انارکی کی جو حیثیت عراق میں اس کو سنبھالنے آئے تھے اب دیکھیں آگے کیا ہوا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی مشہورے کو انہوں نے سلیم آنا چلے گئے لیکن اب جب وہ پہنچے عراق میں تو انارکی کا خاتمہ ہو گیا تھا اور بنو امیہ یعنی یزید کے گورنر کی حکومت بن گئی تھی عراقی فوج کے ایک بڑی یونٹ تھی تو انہوں نے حسین رضی اللہ عنہ کو روکا کہ نہیں جی آپ کوفہ جو مین کیپٹل عراق کا تھا آپ نہ جائیں حسین رضی اللہ عنہ نے جو ارشاد کیا تبری میں بھی آتا ہے تو وہ انہی کا ارشادات کو آپ دیکھ لیجئے تو یہ واضح آتا ہے آپ نے حسین رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تین آپشنز میں ایک اختیار کر لیجئے پہلا یہ فرمایا یا تم مجھے چھوڑ دیجئے کہ میں جہاں سے آیا ہوں وہیں چلا جاؤں گا کہ آپ مکہ مکرمہ سہت ہے میں چلا جاؤں گا واتس یا دوسرا یہ کہ مجھے یزید کے پاس جانے دیجئے اور تیسرا یہ یا کسی سرحد کی طرف چلا جانے دیجئے تک میں جہاد کروں وہاں پہ میں اللہ اے اللہ ہماراں ان لوگوں کو تو انصاف فرما دے انہوں نے ہمیں اس لیے بلایا کہ ہماری مدد کریں گے اور اب ہم لوگوں کو قتل کر رہے ہیں انہیں اب یہ جو ملٹری آئیوی تھی جو یونٹ تھی تو ان سے یہ پوری بات ہوئی تو ان کو لگا کہ یہ مجھے بارنہ چارہ اب تک کہا کہ ٹھیک ہے بھی مجھے یا تو واپس جانے دو یا ہمیں پھر یزید کے پاس چلا جاتا ہوں یزید سے پوری نگوسیشن کر لیتا ہوں معاملات بات ہو جائے گی یا پھر چلو سرحد میں جانے دو میں وہاں جا کے جہاد کروں تو انہوں نے پھر حسین اکیلتن کی معاملہ یہ کیا کہ عراق سے جتنے خط آئے تھے ان کی ایک پوری بوری تھی انہوں نے نکال کے دکھا دی بھئی آپ لوگوں نہیں تو یہ خط لکھ کے میری بیعت کرنے کا کہا تھا تو اب آپ یہ کر رہے ہیں تو پھر تو یہ ہوا کہ اس ملٹری نے حسین رضی اللہ عنہ پہ پورا حملہ کر لیا اور آپ کے جتنے بھی مرد تھے سب شہید ہوئے خواتین کو چھوڑا اور ایک بیٹے زین العابدین رحمت اللہ علیہ وہ بچ گئے تو اب ان سب کو خیر وہاں سے گورنر نے یہ کیا کہ نہیں جی ان سب کو آپ ولید کے پاس بھیج دیں یزید کے پاس بھیج دیں تو یہ ولید تو وہ گورنر تھا تو جب ان کو بھیجا تو اب آپ کی فیملی کو دیکھا تو یزید نے بہت افسوس کیا اور بہت کہ یہ حسین رضی اللہ عنہ اور ان کی بڑی جو بھی ان کے قزنز اور جو بھی ساتھے ان سب کو انہوں نے شہید کر دیا تو آپ کے ایک بیٹے زین العابدین رحمت اللہ علیہ رہتے انہوں نے یزید کی بیعت کر لے بس جی بات ختم ہم کوئی بغاوت نہیں کرنے آئے تھے ہم تو اصلاح کرنے آئے تھے عراق کی تو یہاں پہ یہ ہوا معاملہ تو یزید نے بڑا افسوس کیا بہت یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ یزید اور ان کی فیملی بڑے روئے یہ دیکھ کے کہ جناب حسین حسین رضی اللہ عنہ کا یہ معاملہ ہوا ہے تو بارالہ واقعہ جو ہونا تھا ہو گیا اب ہوا یہ کہ اس کے بعد تھی طبعہ بین تحریک یہ چار سال بعد ہوا سکسٹی فائی ویجری میں کہ سانیہ کربلا کا غم تو پوری دنیا میں پورے تمام مسلمانوں میں آ گیا کہ جناب حسین رضی اللہ عنہ کو جنگ کرنے نہیں آئے تھے اور ان کو شہید کیا گیا اور ان کی بڑی تعداد جو ان کے ساتھ تھے ان سب کو تو اب یہ توبہ کی تحریک یہ ایک شیعہ ذرات میں آئی کہ انہوں نے کیا کہ یہ ہم کریں اور ہم پھر بغاوت بھی کر لیں اس کے بعد اب یزید سکسٹی فور ہجری میں وہ بھی فوت ہو گئی ان کے اور ان کے حکومت بھی ختم ہو گئی تب انا عراق میں پھر دوبارہ انا عراقی آئی تو پھر ایک شیعہ ذرات کے ایک بڑے آدمی سلمان بیزن سرد نے ایک تبوابین کے بغاوت کی اور اس میں کوئی چار ہزار افراد مل گئے اور انہوں نے بغاوت کی لیکن چلو وہاں کے جو گورنر جو عراق سے تھے انہوں نے منیج کیا اور ان کی بڑی تعداد وہاں سے وہ بھی فوت ہو گئی تو یہ معاملہ ہوا ایک یہ بڑی تحریک تبوابین کی تحریک اس کے بعد پھر اگلا معاملہ ہوا شیعہ ذرات کے اندر ایک مختار سقفی کی تحریک آئی سکسٹی سیون اجری میں ہوا مختار سقفی ایک یہ بڑے ایک لیڈر تھے کہ جو چاہ رہے تھے کہ عراق میں ہماری اکمت بن جائے تو سانیہ کربلا کی بنیاد پہ انہوں نے بڑی بغاوتیں کی اور پھر سلمان بن سرد سے بھی مختار سقفی کی اختلاف ہے اب سلمان سرد کون تھے یہ وہ صاحب تھے جنہوں نے تبوابین کی بغاوت کی تھی تو اب اسی پارٹی کے اندر مختار سقفی تھے انہوں نے علیدگی کر کے ایک اپنی الگ ایک پارٹی بنا لی اور عراق کے کچھ حصے میں مختار سقفی کا عروج بھی آ گیا حکومت بھی آئی اب یہ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ان صاحب نے مختار سقفی نے نبوت کا دعویٰ بھی کیا اچھا ایک شیعہ راوی حشام قلبی نے ایک دلچسپ صورت بھی بیان کی ہے کہ جو یہ مختار سقفی نے کی تھی کرسی کے ذریعے ایک پروپیگنڈا کیا تھا وہ کیا تھا کہ وہ پتا چلا کہ جناب یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو علون بہن تھی تو وہ بھی راک میں تھی تو ان کے گھر میں جاکے پوچھا کہ جناب یہ علی رضی اللہ عنہ کی پاس کوئی چیز ہے آپ کہاں جی وہ کرسی ہے کہ پرانی سی اس میں بیٹھتے تھے تو انہوں نے وہ کرسی لے لی اور اس پہ بڑا جناب بہت اچھی خوبصورت سا بنا کے اور اس کو لے کے پورا ایک ہی کیا کہ دیکھو ہم تو علی رضی اللہ عنہ کے ساتھی ہیں تو آپ آ جائیں سب ہم بغاوت کے لیے تیار ہیں اور آتے آتے بہت سے لوگ ان کے شامل ہو گئے اور آتے آتے پھر یہ کہ یہ پروپیگنڈ آتا ہے ایک طرح کا اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اب روایات میں یہ آتا ہے اللہ بہتر جانے حقیقت کیا ہے اور پھر انہوں نے یہ کام کیا کہ جہ حسین رضی اللہ عنہ کے جنہوں نے قتل کیا تھا قاتلین حسین تھے تو ان کی بڑی تعداد کو یہ اسپیشل مختار سقفی کی پارٹی نے قتل بھی کیا اور وہ ٹائم تھا کہ جب یہ انارکی کا تھا اور بن عمیہ کی حکومت چل نہیں رہی تھی کہ جب سے یزید بھی فوت ہوئے تھے تو پھر تو یہ ہوا تھا کہ یہ عرب علاقوں میں تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی حکومت بن گئی تھی تو انہوں نے مکہ مکرمہ سے لے کے عراق تک بن گئی تھی اور پھر عبداللہ بن زبیر کے اپنے بھائی مصحب بن عمیر نے جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے داماد تھے انہوں نے عراق میں ایک ایکشن کیا اور مختار سقفی کو بھی قتل کیا اور ان کی حکومت کو بھی ختم کر لیا اس معاملے کو اور یہ پورے عراق میں دوبارہ حکومت بن گئی اور کچھ عرصے بعد تو پھر بن عمیہ کی حکومت بن گئی پھر تو یہ واقعہ تو یہ ایک اہم تحریک تھی اس زمانے میں اچھا آپ یہ دیکھئے کہ یہ بہت عجیب سا ایک معاملہ ہے یہ شیعہ ذرات کے بہت مختلف سرکیں ہیں تو ایک صحابہ ایک مشہور ہوئے ہیں یہ ان کے ایک سرکتہ سبیہ تو یہ عبداللہ بن سبا پر ایمان لاتے ہیں ان کو اس سے عقیدت کرتے ہیں لیکن عام شیعہ سکولرز ان سے اختلاف کرتے ہیں تب ہم ایک شیعہ سکولر ہوئی محمد بن عمر الکشی ان کے کتاب رجال الکشی انہوں نے ایک یہ الکشی صاحب نے یہ ایک روایت پوری ہسٹری کی بیان کی عبداللہ بن سبا کی اب یہ صاحب کون تھے تو دیکھتے ہیں کہ ابو جعفر محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا اب یہ کون صاحب ہیں محمد باقر صاحب رحمت اللہ علیہ یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ کے پوتے تھے یعنی زین العابدین رحمت اللہ علیہ کے بیٹے تھے اور ان کو شیعہ ذرات پانچوں امام قرار دیتے ہیں تو انہوں نے کیا ارشاد فرمایا کہ عبداللہ بن سبا نبوت کا دعویٰ کرتا تھا اور اس کا خیال تھا کہ امیر المومنین علی علیہ السلام ہی اللہ تعالیٰ تھے تو امیر المومنین علیہ السلام تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے اسے بلایا اور اس بارے میں پوچھا تو اس نے اس کا اقرار کیا اور کہا کہ جی ہاں آپ ہی اللہ تعالیٰ ہے میرے دل میں یہ بات القا کی گئی ہے کہ آپ اللہ اور میں نبی ہوں تو امیر المومنین علیہ السلام نے اس سے فرمایا تمہارا ستیہ ناس شیطان نے تم پر قبضہ کر لیا ہے اپنی اس بات سے رجوع کرلو اور توبہ کرلو اس سے انکار کیا تو آپ نے اسے قید کیا اور تین دن تک توبہ کرنے کی تلقین فرمائی جب اس نے توبہ نہ کی تو آپ نے اسے آگ میں جلوا دیا اور فرمایا شیطان نے اس سے گمراہ کر دیا ہے وہ اس کے پاس آکر اس کے دل میں بات القا کرتا تھا اچھا اب یہ عبداللہ بن سبا کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ یہ صاحب پہلے یہودی تھے پھر وہ مسلمان ہوئے تھے اور پھر انہوں نے بعد میں یہ دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں اور اللہ تعالیٰ جو ہے یہ علی رضی اللہ تعالیٰ یہ کیا تھا تو اس طرح کی ایک آئی تھی تو بارال شیعہ ذرات اس سے بڑا اختلاف ہے وہ نہیں مانتے کہ عبداللہ بن سبا کوئی واضح شیعہ ذرات تو کہتے ہیں یہ تو کوئی صاحب تھے ہی نہیں سرے سے اور کچھ یہ کہتے ہیں تھے جیسے یہ جیسے محمد بن عمر علقشی صاحب نے یہ بیان کیا کہ وہ تھے تو انہوں نے کہ یہ نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور بہت سارے کہ یہ ان کے جو پیرکور کون تھے یہ ذات قوم تھے اب یہ ذات کون تھے اس کو سمپل پنجابی میں کہیں تو یہ جیٹ تھے اصل میں کیا تھا کہ ایران کے اندر ایک بہت بڑی لوگ تھے کہ جو پہلے ہی پرشن ایمپائر کی اندر فوج میں تھے تو یہ اصل میں انڈیان تھے اور پنجاب کے ہی ہوں گے جو جیٹ تھے یا جاٹ جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں تو وہ سب آ کے اس میں تھے اب جب مسلمانوں کی حکومت آئی تو اس کے اندر ہی آ گئے تھے تو آ تو گئے لیکن جب انہوں نے یہ جب پتا چلا تو ان کے ہاں ایک یہ اتار کا تصور ہندومت کے اندر تھا اتار کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی انسان کی شکل میں آ جاتا ہے دنیا میں تو انہوں نے کہا کہ ہاں جی یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہوں گئے تو وہ مان گئے تو یہ معاملہ تھا تو بہرحال حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ کیا کہ عبداللہ بن سبا اور ان کے ساتھیوں کو بڑی تعداد کو قتل بھی کیا ایک صدا کے طور پر اچھا ایک اور فرقہ بھی کسانیاں یہ تھے محمد بن حنفیہ رحمت اللہ علیہ کے ایک آزاد کردہ غلام تھے کسان ان کا ایک فرقہ تھا اب یہ محمد بن حنفیہ کون تھے یہ حسین رضی اللہ عنہ کے ایک ستیلے بھائی تھے یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے فاتحوں کے بعد انہوں نے اور شادی کی تھی تو وہاں سے پھر اور بچے بھی پیدا ہوئے تھے تو ان میں سے یہ محمد بن حنفیہ تھے تو انہی کے غلامت کسان ان صاحب نے یہ کیا کہ حلول کا تصور انہوں نے یہ کہ حلول کیا ہے کہ جناب اللہ تعالیٰ نے ہم سے دیریکٹ کونیکشن کر دی ہے اور انہوں نے دعویٰ کیا تو شیعہ ذرات ان کو اکثر نہیں مانتے یہ کسانیاں ایک فرقہ تک ختم ہو گیا پھر مختاریہ گروہ کی علیدگی بھی ہو گئی وہ بھی اسی سے الگ ہوئے تھے اور مختار کی وہی پارٹی تھی جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا تک یہ کہ تیر الامامیہ یہ مجورٹی شیعہ ذرات کی رہی جو اگلی نسل میں امامت کا تصور جن میں کنٹینورا جو محرس کر چکا کہ مجورٹی شیعہ وہی ہیں کہ جو اسناع شری یعنی جو بارہ امام کو امام مانتے ہیں لیکن ایک دوسرا گروہ اسماعیلی گروہ ہے کہ جو کہتے ہیں نہیں جی بارہ پہ یہ ختم نہیں ہے بلکہ ریگولر آج تک ہے تو آج بھی جو آغا خان صاحب ہیں ان کے امام ہیں اور امام کا تصور یعنی عام طور پر امام جو ہے تو یہی کہا جاتا ہے نا کہ جو ایک حکمران لیکن یہ امام کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالی نے جس کو سلک کیا ہے تو یہ ان کا پوائنٹ او ویو ہے تو اس سے دیکھئے کہ یہ شیعہ ذرات کے مختلف گروہ جو اس زمانے میں پیدا ہوئے تو ان کے پوائنٹ او ویو سامنے آپ کو آگئے تو اس زمانے کی ہسٹری میں یہ تھا تو یہ جناب اس لیکچر میں تھا تو اب ہم یہ تو دسکشن ہماری ہو گئی تو اب اگلے میں ہم مختصرن ارز کر لیں گے کہ دیکھئے پہلے ہم نے خوارج تحریک کی بات کی تھی اب شیعہ ذرات کی تحریک کی بات کی اب اگلے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ جو مین اسٹریم مسلمان میں جو سیاسی روجانات تھے وہ کیا تھے یہ اب ہمارا ٹائم سکسٹی ون ٹو ون تھرٹی تری نہیں جنے کیونکہ الیون ٹو سکسٹی کتاب پچھلے لیکچر میں پڑھ چکے تھے تو اب دیکھیں گے کہ مین اسٹریم مسلمانوں میں کیا کیا سیاسی روجانات پیدا ہوئے جزاک اللہ خیر و حسن الجزا ابھی آپ کے ذہن میں جو بھی سوالات ہوں آپ بلا تکلف آپ ای میل کر سکتے ہیں اور ای میل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کن کن پوائنٹ او ویو کیا بنے تھے اور ان کے کیا تھے آپ دیکھئے کہ میری کوشش یہی تھی کہ کسی بھی پوائنٹ او ویو پہ کوئی تاثب نہ کیا جائے بلکہ ان کا جو پوائنٹ او ویو ہے بس وہی بیان کیا جائے اور ابھی بھی میں یہ ریکویسٹ کروں گا کوئی بھی خوارج بھائیوں کوششیہ بھائیوں تو وہ جو بھی میرے اس کو چیک کر لیں کہ میں نے کیا ان کا پوائنٹ او ویو صحیح بیان کیا اور اگر غلطی ہے تو میں ایسے ٹھیک کر لوں جزا کر لہو خیر و حسن الجزا